موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر کریت سے ہوں گے جی تو الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹک ٹاک اے ون فرس کلاس اچھا بھی جو کوئی فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سب سکرائب کیجئے اچھا آج میں نے بنانے تھے علو والے چاول کیونکہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا جس دن کچھ آپشن نہیں ہوتی بھی آج سبزی بھی نہیں کھانے کا دل چاہ رہا آج دال بھی نہیں کھانے کا دل چاہ رہا تو پھر اس دن ہوتا ہے کہ چلو چاول بنا لو اب وہ چاول کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں وہ علو والے ہو سکتے ہیں وہ چکن والے ہو سکتے ہیں تو وہ والا آج جو تھا نا دوبارہ سے وہی والا دن تھا کیونکہ اس کی مین ریزن جو یہ تھی کہ آٹا جو تھا نا وہ ہمارا ختم تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ کام آسان بھی ہے سالن بھی نہیں بنانا پڑے گا تو میں نا رائس ہی بنا لیتی ہوں دوپہر میں تو اور میں نے سوچا کہ ابھی نا جو بچپن میں تھا نا ہمارے تایا جی لوگوں کے گھر چاول بنتے تھے وہ بڑے مزے کے ہوتے تھے تو میرے تایا جی کی بہو اور ایک تایا جی کی بیٹی ہماری کزنس وہ بڑے اچھے سے چاول بناتی تھی اس میں سرخ میرچیں ڈال کے اس طرح کے ان کا الگ ہی ایک ٹیسٹ ہوتا تھا دہاتی چاول جو ہوتے ہیں تو ہم لوگوں سے پتہ نہیں کیوں وہ ایسے بنتے ہی نہیں ہیں کھانے میں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں کوشش کر کے ویسے بناوں گی تو میری کوشش جو تھی اتنی کو خاص کامیاب تو نہیں ہوئی لیکن میں نے کہا کہ اچھا بناتی ہوں تو شاید وہ وہاں ٹیسٹ آجائے پر نہ ہی آیا اچھا یہاں میں رائس جو تھی یہ دھو رہی تھی تو ٹیمپریچر اس کا گیزر کا کافی زیادہ ہی ہو گیا تھا فیفٹی سے اباوی ابھی ہو رہا تھا فیفٹی ون پہ چلا گیا تھا تو میں نے کہا بھی یہ چاول جائیں اتنے گھروں پانی میں بھی گوکے رکھوں گی تو کوئی ٹوٹی نہ جائیں تو پھر میں نے پہلے یہ ایسٹیومیٹ لگا لیا میں نے کہا میں نے پانی جو ہے وہ ذرا اس کے حساب سے ابھی کم زیادہ کر لوں گی مطلب منیج کر لوں گی چاول جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے بندے کو کہ میں نے اتنی دیر سے بھی گوئے ہوئے تھے اور اتنا پانی جو تھا میں نے ان میں ڈالا تھا سارا کچھیں تو چاول بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے جیسی اس میں یہ پیاز گنڈے سوٹے تو ان میں سے میں نے دیکھا ایک پیاز جو تھا وہ کٹنے والا رہ گیا تھا میں نے اس سے نکالا ہے اور دوبارہ سے کٹا اس پیاز کو اور پھر ڈال دیا بیچ میں اور یہاں پہ ایک سائیڈ پہ میرے پاس لیسن اور سبز مرچیں جو تھیں وہ ان کو میں نے کوٹا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو لیسن سبز مرچوں کو کوٹ کے اچھا ان کو جو سبز مرچیں ویسے ڈالو تو ان کا ٹیسٹ بلکل اور ہوتا ہے اگر کوٹ کے ڈالو تو بالکل اور ہوتا ہے چاولوں میں تو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے ثابت جو لمبے لمبے کٹس لگا کہ وہ والی سبز مرچی ہے نا وہ ڈالوں لیکن میں نے کہا کہ نہیں آج وہ والا ٹیسٹ بنانا ہے تو اس کے لئے نا میں سبز مرچے کوٹ کے تو پھر ہی کروں گے اچھا پہلے اس طرح کرتے ہوتے تھے نا میں یہاں پہ بھول گئی کہ پیاز ڈرک براؤن کر کے نا ان میں ایک پانی کا تھوڑا سا چھیٹے ڈال کے اوپر سے ڈھامتے تھے کہ چاولوں کے لئے رنگ نکالنا ہے پیازوں کا رنگ نکالنا ہے تو مجھے یاد ہی بھول گیا میں نے اس کے بیچ میں ایسے وہ لیسن اور سکوٹی سبز مرچے جو تھے وہ ڈال دی اور آلوی بھی ڈال دی تو جب میرے یہ سارا کچھ ڈال دیا نا کٹے ہو فیال ہو گیا رہا تو پھر مجھے یاد آئے کہ اوہو میں نے تو ان کا رنگ نکالنا تھا تو میں تو پھولی گئی ہوں پھر بس میں نے پھر اس میں نمک اور تھوڑی سی حل دی حالانکہ حل دی چاہے وہ چاولوں میں میں تو نہیں ڈال دی لیکن ان چاولوں میں میں نے ڈالی وہ والٹیس لانے کے لئے تو حل دی وغیرہ ڈال پھر میں نے ثابت زیرہ گرم سالہ مطلب اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے دار چینی کالی میرچیں سارا کچھ وہ بھی ڈال دیا ہے کٹھائی مکس تھا میرے پاس تو وہ ڈالنے کے بعد تھوڑی دیرالوں کی بنائی کی اچھا میں جب چھوٹی تھی نا مجھے یاد ہے میں شاید سیونت کلاس میں تھی تو میرے نا ہماری امی ٹھیک نہیں تھی تو خالہ ہمارے پاس رہتی تھی نا تو خالہ نے نا کپڑے انہوں نے اس دن دھوے کافی زیادہ وہ کپڑی دھو رہی تھی تو میں نے کہا خالہ جی آج نا دوپیر کا کھانا میں بناتی ہوں چاول بناتی ہوں خالہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے پوچھا ان سے کیسے کیسے بنانا ہے تو انہوں نے بتا دیا اب انہوں نے بیچ میں حلدی کا ذکر بھی نہیں کیا تھا تو میں نے نا حلدی جو تھی نا جب وہ ان کو دکھایا نہیں نا ان سے پوچھا تو میں نے اتنی ساری حلدی جو تھی نا وہ چاول میں ڈال دی اور جب خالہ کپڑے دھو کے جب بھوک لگی ہوئی تھی کھانا وغیرہ کھانے لگے ہم تو میرے وہ نمکین چاول جو تھی نا وہ ایسے تھے جیسے زردہ چاول ہوں تو وہ پھر بعد میں خالہ اب تک میرا جو ہے نا وہ مزاک اڑاتی تھی بھی عظمہ نے پہلی دفعہ جب چاول بنائے تھے نا اتنے ساری حلدی بہت زیادہ ڈال کی تو اس نے بنائے تھے تو میں نے کہا ایسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں جیسے میری امی اپنا سناتی ہوتی ہے کہ میں نے پہلی دفعہ جب کڑی بنائی تھی تو وہ آگ مجھ سے جال نہیں رہی تھی تو کڑی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو میں پھر اس میں اور بیسن ڈال لیتی اور اس کو کرتی ہی لاتی وہ پھر پکی نہیں رہی تھی تو کس طرح مطلب انہوں نے نا میری امی نے کافی سارا بیسن ڈال کے تو سایا کی ہوتا تو وہ بندے کے سیکھنے کے مراحل اسی طرح ہوتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ کام کرتا جاتا ہے اور سیکھتا جاتا ہے پریکٹس میں ایک سب انپرفیکٹ تو بس ایسا ہی کچھ جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ پکانے میں بندہ بہت زیادہ پکا 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 پھر ہی سیکھتا ہے اچھا پاتو پاتو میں میرے چاول جو ہے یہاں پہ ڈالنے کا ٹائم ہو گیا پانی جو تھا وہ پکنا شروع ہو گیا تھا ایک سائیڈ پہ جو تھا ابراہیم اس نے آتی چلی دیکھ لی تو کہہ رہا تھا چلی بھون کے دیں میں نے کہا گیس کے اوپر تو وہ صحیح والی نہیں بھونے گی تو توے کے اوپر ہی نا وہ چلی کے دانے جو تھے نا وہ کر کے کیا کہتے ہوتے ہیں گیر کے ہم لوگ تو کہتے ہیں چلی کے دانے گیر کے نا وہ توے پہ اس کے بھون کے دیئے تو میں نے جب تک چاول جو تھے نا میں نے کہا ریڈی ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ بنا لیتی ہوں رائتہ دہی بڑے مزے کا تھا بازار سے لے کے آئے تھے گھر والا گھر کا مطلب گھر کا بنا ہوا نہیں تھا علاج میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے بار بار ہکلا رہی ہو اٹک رہی میری زبان اچھا پھر نا پھر میں نے کہا وہی والا دیسی جو تھا نا رائتہ ہوتا تھا جو ہم لوگ نے ہومک نامکس میں بھی پڑا ہوا تھا رائتہ بنانے کا طریقہ اس بھی سرکس کاٹ کے اسی طریقے سے دیسی والے طریقے سے نا میں رائتہ بھی آج بنا ہوں گی تو وہ بھی میں نے بنایا اور جب تک رائتہ وغیرہ بنا تب تک چاولوں کا دم وغیرہ جو تھا وہ بھی ہو گیا تیار بھی چاول جو تھے وہ اے ون قسم کے لیکن وہ والا ٹیسٹ پھر بھی نہیں بنا جو کہ میں چاہ رہی تھی تو بارہل مزہ آیا سب کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور دوپہر کا ٹائم دوپہر کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ہوں کہ جی ٹیک کیئر اللہ حافظ